موسیقی 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 اس سے ٹویٹ اور فیس بک وغیرہ سے بھی جان چواری چھوڑی رہی میں آج سمجھتا ہوں سچی بات ہے میں تو آپ کو بچانے کے لیے میں نے یہ چشمیں پہنے میں باقی میں ویسے نارمال لس لائٹ کا بھی مقابلہ کر سکتا ہوں موسیقی بارال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب جو عمر کوڈ گئے ہیں اس کو میڈیا میں چونکہ ہر طرف مشرف 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 داستان جو ہے چھائی ہوئی ہے کچھ ایمٹی ایم کی کہانی ہے تو اس پہ اتنا فوکس نہیں ہوا ایک سینیکل جو ان کے مخالفین ہیں یا جو تنزو مذاہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ایمپریسیف کراؤڈ تھا لیکن اس کراؤڈ کی تعداد کا کوئی سیاسی یعنی کہ وہ نہیں ہے سٹریند کہ یہاں پر اس علاقے میں جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی غوصیہ تحریک اور ان کی بہت فالوئنگ ہے تو لوگ بنیادی طور پر اپنے پیر شاہ محمود قریشی کو دیکھنے آئے تھے اور اس کی وجہ سے اس سخیدت کی وجہ سے عمران خان صاحب کو رش بھی مل گیا لیکن میں نے جو اپنے طور پر چیک کیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یوں ہے وہ حیدر آباد سے تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر کا فاصلہ تھے کر کے یہاں بائی روڑ گئے اور ان کا حیدر آباد تک کس سے گئے ویسے حیدر آباد کی فلائٹ سب میرے حل میں بہت کم اٹھتی ہیں میرے خیال ہے جنگی تریمی کا جہاز ہوگا خیربونی مسئلہ ہے ایشو یہ ہے میرے پیارے کہ مجھے یہ اطلاعات آئی ہیں کہ ایک اچھا رسپیکٹبل کراؤڈ جو ہے بلکل ان کو راستے میں بھی ملا ہے ان کی بزیر آئی ہوئی ہے اور میں تحریک انصاف عمران خان صاحب ان کے بارے میں اپنے تمام تر تحفظات جتنے بھی کبھی جو تنقیدی پہلو بھی آتے رہتے ہیں وہ اجاگر کریں گے کرتے رہیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دنوں عمران خان صاحب کا عمر کوٹ جانا اور آج خطاب کرنا ایک اچھا قدم اس وجہ سے ہے کہ جمعہ ہفتہ اتوار سے جو کچھ سندھ میں ایک نئی کھچڑی پر گئی ہے آلتا بھائی صاحب نے جو پوزیشن لی پھر اس کو واپس لیا اور پھر آگے کیا اس کی روشنی میں بہت ضروری ہے کہ وہ سندھ پہ توجہ دیں اور کوئی نیا نیریٹیو لوگوں کو دینے کی کوشش کریں مثلا کیا نیا کیا بھائی نیا نیریٹیو مثال کے طور پر یہ کہ دیکھو بہت عرصے سے پیپلز پارٹی وہاں اقتدار میں رہی ہے ابھی جو پانچ سال کچھ رہے ہیں میرے پیارے بھائی اس میں گرینڈ ریکنسلیشن کے نام پر ایمکو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں پانچ سال تک حکومت میں رہے ہیں اب انہوں نے اپنی اپنی فرم کانسٹیٹوینسز بنا لی ہیں اور ان کے بارے میں ان کا رویہ جو ہے وہ اس طرح کہا ہے کہ نہیں یہ اب میری پائی ہے یہ یعنی کہ یہ حصہ میرا ہے میں نے کسی اور کو انٹرورڈ نہیں ہونے دینا اور اسی کی بیس پر کھیلتے ہیں اور اس کھیلنے کی وجہ سے میرے ملک میں جو ہے وہ بجائے زیادہ اتحاد یگان کا طور بھائی جارے کے دہی شہری کے نام کے اوپر یہ جالی چیز ہے دہی شہری کہنا سٹیٹ اوے جو ہے یہ ڈیویجن بن رہی ہے سندھی اور اوڈو بولنے والوں کے در میں میرا خیال ہے اب جو وقت آگیا ہے اس کو مثلا امران خان صاحب اس کو یعنی جسا ایک نئے نیرٹیف کے ساتھ اور نئے نیرٹیف یہ ہے کہ آپ کچھ بھی ہوں سب سے پہلے آپ ایک ملک پاکستان کے صوبے کے شہری ہیں اس شہری کے کوئی سیاسی حقوق ہیں اور ان حقوق کے ساتھ ہی ساتھ فرائض بھی ہیں مجھے ایز ریزیڈنٹ ایز سیڈیزن آف پاکستان جو ہے انصاف چاہیے امن چاہیے روزگار کے مواقع چاہیے یہ اب فوکس کرنے کے ضرورت آگئی ہے اور یہ بہت ہو گیا صاحب کے اسبیت کے نام پر خواہ وہ آپ قوم پرستی یہ والی کہلیں وہ والی کہلیں دائے والی کہلیں آپ کی بات بجا آپ کی بات بجا امران خان صاحب میں ایک کٹیستی بھی ہے اور وہ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن پتہ ہے کیا نسے ساتھ سندھ ان کے لیے کوئی اس طرح کی پراریٹی نہیں ہے جیسے میں دیکھیں نا اب لوجستان میں ایک ہوتا ہے نا جب جو نیشنل لیول کا لیٹرہ وہ تو اپنی ایک تحصیل ایک یونین کونسل ایک صوبہ یہ نہیں کسی کو چھوڑتا کہ اچھا جی یہاں سے مجھے ووٹ ملے تو میں یہاں کنسنٹریٹ کروں وہ تو ہر جگہ پر جاتا ہے چاہے جہاں پر اس کو ووٹ نہیں ملے وہاں پر وہ زیادہ جاتا ہے کہ بھائی میں نے یہاں پر تظہر کہ امران خان صاحب کو کے پی کے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں ان کی گورنمنٹ ہے لیکن ان کو ابھی یہ الیکشنز ہوئے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا کیا کوئی یعنی پاکستان خدا نہ خاصتا یہ امران خان کا نیریٹیو ہے کہ جی اچھا مجھے کے پی کے میں ووٹ ملے تو وہاں پہ میں انصاف دوں پنجاب میں میں رنر اپ ہوں تو میں یہاں پر سنت ہے نا انفیر کیا یہ ایک بلوچستان کا پورا یعنی پنجاب میں دیکھیں آج بھی یعنی ایسے دیکھیں آج کی تقریب سڑکوں کے اوپر انتشار ہوگا ہون بے گا بھائی اگر بلدیاتی الیکشنز میں دھاندلی ہوئی اچھا بقول دھاندلی یہ نہیں کہا کہ کہاں پہ کس بلدیاتی الیکشن میں کس کے صوبے میں کہاں پہ ہوئی سندھ میں سندھ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں ہو یا وہی اگر پنجاب میں بھی ہو اچھا بلوچستان میں ہوا بلوچستان کے الیکشن فیر ہوگی ان کے اوپر ایسے عمران خان نے ٹھپا لگا دی ہے اب عمران خان سے لوگ پوچھیں گے کہ توسیق کرنی ہے کہ اچھا جی جس جگہ پہ آپ کے ریزلٹ ہوں گے جو آپ مانیں گے وہی ہوگا نہیں مجھے یہ بتائیں بلوچستان رقبے کے لیاس سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پر بلدیاتی الیکشن ہوگے اب تو وہاں پر جو بائی الیکشنز ہو رہے بلدیاتی کیا عمران خان صاحب کا وہاں پر کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کہ ایک کوئٹہ کا جلسہ کہ جی وہاں پر میں گیا سنامی وہاں پر آگا سب سے بات کوئی چیز تو آج فرض کیا جب یعنی جہاں پر حکومت چاہیے ہو تو آپ کہیں جی میں نیا نیریٹیو لارہوں نیریٹیو آپ ماشا ہے میں صدقے جاؤں آپ کو بلوچستان آپ نے فارق کر دیا ہے یہاں پر آپ بلدیاتی الیکشن نبے دن میں کرانک چاہتے تھے وہاں پر دو سو دنوں سے زیادہ وہاں لا بھی تقنی آپ کر سکے جی ہم فول پرو فول پرو ہر بند پنجاب میں اور سندھ میں آپ وہ کریں گے لوگ ایسی باتیں نہیں یہ نصرہ یہ آج گئے یا چلیں ان کا وہ اسیہ تحریک ہے یا نہیں ہے عمران خان کا جنمن کراؤڈ ہوگا وہاں سے کراچی سے حیدرباد سے لوگ بھی گئے ہوں گے سچی بات ہے اچھا انہوں نے کر دیا ان کا قائدار ہے لیکن عمران خان کی کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر کوئی انٹریسٹ نہیں ہے آپ دیکھیں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کیا بات کر رہے ہیں مجھے بتائے تو سی بھائی صاحب مجھے الیکشن کے جنوں میں وہ مل کے کھیل رہے تھے میچ فکس کر کے کھیل رہے تھے کس کے ساتھ جلتا بھائی کے ساتھ وہ کیسے کتنی سخت ان دونوں کے دربیان تینشن رہی آجی تو کیوں انفیر ہو جاتے ہو کونسی تینشن رہی مجھے بتائے تو سی نا یہ جب یہ الوی صاحب کے حلقے میں جو اگڑا ہو گئی ایک الوی صاحب کے حلقے میں کونسی تینشن ہو گئی الوی صاحب تو جیت گئے نا بھائی بے شک جو الوی صاحب جیت گئے اے یہ نہیں صاحب اس سے پہلے کیا ہوا اس سے پہلے کیا ہوا اور اس سے پہلے تو الطاب بھائی کو وہاں پر اپنا سکوٹلینڈ جال میں آپ جو انہاں ان کو بک کرنے گئے تھے درمیان میں آپ کی صلاح ہو گئی یا جی میں بھی درمیان میں کہا نے جی میں بھی متوسط طبقے تو آمی ہوں یہ بھی متوسط طبقے کی جماعتہ مارا ابھی ساری بات ہے اچھا آنی بار آج گئے نا آج عمر گئے عمر کوٹ گئے نا گیارہ مئی دو ہزار تیرہ کے بعد سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ میں جو شہری پائی ہے جو شہری حلقے ہیں وہاں پر امکو ایم کے ساتھ ایک اس کی کامپیٹیٹر پاورفل رائیول جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے سیاسی طور پر اچھا یہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے آپ آ رہے ہیں وہ دیکھ لے گی دوسری بات رولپنٹی سے کالر ہیں ان کی بات سن لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم گناہ اب اب دلالہ بول رہا ہوں جی اب دلالہ صاحب کی توجہ جی بلکل نصر صاحب آپ کو خود دے جی بھئی آ آہ جی نصر صاحب ایک دو باتیں جو انتہاب صاحب نے کہی ہیں اس سے کچھ چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا انٹریسٹ جو ہے آبیسلی وہ البن علاقوں کی طرف ہے سن میں زیادہ ایمفیسز ضرورت کی طرف ہے تو بات یہ ہے کہ دونوں کو یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کے پرابلمز کو دو ذرا کھنڈے دل سے بہر کریں اور ہماری یہ جو ریلیجس پارٹیز ہیں انہیں بھی ریالائز کرنا چاہیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ریلیجن ہی ایک یونیفائنگ فورس ہے اب اس سے یہ فابط ہوتا ہے کہ میں خود انڈیا گیا تھا دو تین سال پہلے تو وہاں مسلم جو ہیں وہ بہت پرو انڈیا ہو چکے ہیں اور انڈیا میں دی یہ ہے کہ ان کی زیادہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ انڈو مسلم ڈیوائیڈ ہے وہاں بھی گجراتی اور پنجابی اور یہ چیزیں بڑی سٹرونگ ہیں جی وہ پرو انڈیزم وہاں پہ بھی ہے اب دو آزار دیکھئے میں آرسیے کرنا چاہتا ہوں یہ بات آپ نے اس کو ڈیفائن کرے کینے گا میں اگر بریک آنانس کروں آج سمجھے بیمار بولتا پاکستان میں پھر آپ کا خیر مقدم دل کی طرح چشمہ بھی کالا پین لیا ایک ٹوئی میں نے ابھی آیا میں نے کہا اس کا بھی علام چلیں ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی آپ سے اگر کچھ لوگوں کو خفی ہے تو آپ کو پیار کرنے والے بھی بے تہاشا ہیں نہیں آپ جی صرف مجھے یہ بتائیں کہ بھائی عمران خان دوبارہ کب آئیں گے سنگھیں یار میں عمران خان تو کیا نیریٹیو نیریٹیو تو ہوتا ہے گلی ملے میں ایک جلسے سے یہی میری جو یہ سوچ ہے کہ سنامی جلسوں سے نہیں ہوتا عمران خان صاحب نے یہ پجاب میں دیکھ لیا آپ نے یار میری بات تو سن لو عمران خان صاحب نے باقاعدہ جلسے میں سندھ کے لوگوں کو کہا ہے کہ میں آپ سے شرمدنا ہوں میں نے آپ کو اتنا وقت نہیں دیا جتنا مجھے دینا چاہیئے تھا یار وہ جلسہ عمر کوٹ میں کہا رہے تھے منا کیا ہو گیا ہے کیوں ایک بات پیار جاتے ہو تو ہٹکنا جایا یہ بری بات ہے ایک میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو عمران خان صاحب نہ کرتا ہوں میں ایک بات کر رہا ہوں کوئی ایکس وائز کوئی عام آدمی پارٹی بن جائے کیونکہ سندھ میں اب یہ بہت تماشا لگ گیا ہے اور اس کی جو جڑ ہے جڑ بنیادی طور پر وہ جڑ اس بات میں ہے جو میں بار بار اس پروگرام میں تمہارے ساتھ رہتا رہتا ہوں اوثنٹک مردم شماری یہ مردم شماری نہ ہونے کی وجہ سے ہم ابھی تک انیس سو اسی کے اس نیریٹیو کا شکار ہیں کہ جیسے سندھ میں جو بڑے شہر ہیں جتنے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اردو سپیکنگ مجورٹی کے ہیں اور سندھی زبان بولنے والے جو ہیں وہ بس دیہاتوں میں محسور ہو کر رہے گئے سر بزارش یہ ہے مشتاق صاحب آپ نے اور میں نے سندھ کے سیلاب کے دوران سکھر سے لے کر ٹھٹا تک جو ہے ڈیٹھ سے دو مہینے ہم نے ایک ایک جگہ پانی کے ساتھ ساتھ گئے ہیں سندھ میں جو غربت ہے جو اقتصادی بس مندگی ہے گورننس کا جو برا حال ہے وہ اتنا شدید ہے کہ لوگوں کو مائگریشن پہ کہ آپ شہروں میں چلے جا جائے وہ بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ نہیں مجھے یہ بتائیں وہاں پہ آلٹرنیٹ کے طور پہ لوگ جو نا اپنا نماف شاہ سے کال اسلام علیکم مائیزتی فتیل پلیجو کو کیوں نے دیکھیں گے جو صبح شام اس کے کارکران بھی ہے وہ عمران خون کو جو سالانہ زیارت کے لیے جائے اسلام علیکم جی آپ جی اسلام علیکم ان کی بات سننے نماف شاہ سے جی بھائی اسلام علیکم میں نے تکلیف کی آج تکلیف ہے کراکی میں ایک چنکرشنہ ہورڈ ہے کوئی بھی پر پرنگا پرنگی مہا سکتا ہے سنڈی چیس نہیں ہے مہا سر کچھ چیس نہیں ہے اور کوئی بھی وہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی بھی اچھا کامی ہو رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ یہ اس طرح کی بات نہیں ہو نہیں ہم دیکھیں میں تو بلکل سٹیٹ اوی یعنی پروگرام کے آغاز میں میں نے کلیرٹلی بتا دیا ہے کہ اب ان گراؤنڈز کے اوپر میری دانست میں جی سندھ میں سیاست کی دکان اب نہیں چنکائی جا سکتی کس کی کسی کی کیوں اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی میں سیاست کا تنور یہ جلتے رہنا اور کس نے کس نے روٹیا لگاتے رہنا یہ آپ کہ آپ کو گیارہ مئی دو ہزار تیرہ کے دن خود آپ کراچی میں موجود تھے آپ کو کیا کراچی میں موجود رہے کیا کیا ہم وہ این اے ٹو فیوٹی ون کے اوپر پڑے رہے پتہ لگا باقی جگہوں پہ دانلی ہوگی تو کیا آپ نے وہاں جانا رہا کہ کیا لیکن لوگوں کے ساتھ جب آپ گھلے ملے ہیں تو بہت سارے آپ کو لوگ ایسے نہیں ملے جنہوں نے بڑے عرصے بعد خود تردد کر کے بورٹ ڈالا تھا تو کیا اس سے کیا ہوگی اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کا یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر ایک نیا نیرٹیب بنے جس میں پاکستان کے شہری کی بات ہو اس کے حقوق کی بات ہو اس کی معاشی خوشحالی کی بات ہو کوئی نیا ایجنڈ آرائی کی بات ہو تو وہ اس کے لیے آپ کو پلٹیکل میچورٹی چاہیے نا آپ کو وہ میچورٹی نظر آتی ہے آپ کی ساری پاکستان کے پیسے پڑ گئے میں یہ کہت اندرسی صاحب یہ آج آئے جیسے عمران خان آج گئے اور میں کہہ رہا ہوں تو مجتاب بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سٹارٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بھائی اچھا کراچی سے مجھے کال لینا ہے السلام علیکم جی حد ہوگی میں بات اور کرنا ہوں تم اس کو سٹیچ اور کر رہے ہو جی بالمسلام بھائی مجتاب بھائی سے بات کرنی ہے مجتاب بھائی تلیباہ تو آج آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں بڑی مہربانی کور صاحب بات کر رہے ہیں بھائی میں یہاں کھو کے درد کی وجہ سے یہ میں کوئی نٹنکی ہے آچھا بڑی مہربانی روز میں کیا جائے کروں ماشاء اللہ ماشاء اللہ نظر فورم اتارہ کریں تلیباہ کی کہنی یہ مجتاب بھائی کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے کچھ نہیں دیکھا یہاں پر جو یہاں پر جو کراسی میں پریشانی ہے جو گھروں کے لاشے اٹھائی جا رہی ہیں یہ کراسی والے جو دکھ اس پر پھیل رہے ہیں وہ کراسی والے بڑے بھائی یہ کون سا یہ جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے یا ٹارگیٹڈ آپ پریشن ہے جو جتنے جتنے آپ یقین کریں آپ یقین کریں جس کے گھر میں آکھ لگتی ہے جہاں آکھ لگتی ہے وہی جگہ کرم ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے الطاب بھائی جو ہیں وہ اگر بولتے دیکھیں آپ آپ دیکھیں آپ تارے لوگوں کو دیکھیں کراسی میں اتنے حالات خراب ہیں چن چن کے اردو بھولنے والوں کو مارا جا رہا ہے تو ان کے لیے الطاب بھائی اگر آواز اٹھاتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں تو الطاب بھائی ہم کہتے ہیں سب کو پانی ملے لیکن فاطمہ کے لار کو پانی نہ ملے دوسری بات یہ ہے بھائی نوتر بھائی ہلو میری پلیز بات سنیے دیکھیں آپ بھی محبے وطن ہیں سب سب پاکستانی ہیں جب کوئی خدا نگر کوئی بات ہوتی ہے تو انسان کہہ جاتا ہے یہ نہیں اسی ٹیبل پر ویٹھ کے آپ نے کہا تھا کہ میں پنجابی ہوں حالانکہ آپ ایسے نہیں ہیں ہم سب پاکستانی ہیں لیکن جب 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 تکلیف براسی عمران خان نے کوئی غم نہیں دیکھا کوئی دکھ نہیں دیکھا اس نے آنکھ ہی اپنی سونے اور چاندیوں میں کھولی ہے تو الطاب بھائی اگر اپنی قرآن کے لیے ایک لفت بول دیتے ہیں تو تک کو پورا لکھ جاتا ہے الطاب بھائی الطاب بھائی تو ہی ہمارے لیے ہیں دیکھیں بھائی آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں کہ میں پنجابی ہوں میں لاہور میں پیدا ہوا وہاں سے یہاں آیا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ کیونکہ میں پنجابی ہوں تو اس لیے مجھے برطری چاہیے یا مجھے کوئی یہ چاہیے وہ میری ایک شناخت میں نہیں کشمیری ہوں باغ میں پیدا ہوا اور بریک چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی مدھر اتنا حکوم تو آپ دیں مجھے چلیں چھوٹی موٹے بریک کناؤس کرنے کی آزادی تو دیں ناظرین حاضر ہوتا ایک وقت فکر بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مرتبہ سب سے پہلے لائٹر موڈ میں میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں مجھے ابھی ایک ٹویٹ آیا انہوں نے کہا آپ دبلنگ طریقے کہہ رہے تھے لیکن اس چشمے کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں مشتاق صاحب وہ چودی شجاہ جیسی کر رہے ہیں میں نے یہ انہوں نے کہا ہے میں نے ایسی انتفریح ہنگ میں اور وہ بڑے زیادہ مدبر ہیں بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا ابھی جو ہمارے بھائی کہہ رہے تھے اچھا نہیں ایک میں تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں ابھی اسمان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ 239, 251, 252, 253, 256 میں یعنی ایم کی ایم کے ساتھ بڑے کانٹے دار مقابلہ ہوئے ہیں مشتاق ایک بات ہے کہ سندھ کے شہری حلقوں میں اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ بچ قسمتی سے بچ قسمتی سے ہمارے ملک میں مردم شماری کی جرت ریاست کو نہیں ہوئی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بہت ڈیموگریفک چینج آ چکا ہے اب ایتھنی کامپوزیشن جو ہے سندھ کے شہروں کا اس طرح کا نہیں رہا ہے کچھ انیشل سٹڈیز ہوئی ہیں کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ کرا دیئے ہیں عارف حسن صاحب جو ہے وہ خود ان کا تعلق جو ہے وہ اردو بولنے والے ہیں عارف حسن صاحب یا عارف علوی صاحب نہیں عارف حسن صاحب ہے وہ سوشیالوجس بھی ہیں آرکی تیکنگی بھی بھی کتے ہیں انہوں نے بے تہاشا مرتبہ یہ لکھا ہے کہ اندرون سندھ سے جو مائیگریشن ہو رہا ہے ٹورس تس سٹیز اور سپیشلی کراچی سلاف کے بعد تو ہم نے خود دیکھا تھا آرکی بات تو خود دیکھا ہی دیکھا لیکن اس کے بعد ایکنومک کی اپورچنیٹلیش کی بات دوسرا کی پی کے سے بھی ہو رہا ہے اور پھر کی پی کے کا بہت دفعہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس میں انفورچنیٹلی یہ بات کرنا کہ آپ جب شہروں کی بات کرتے ہو تو آپ صرف اردو بولنے والوں کی بات کر رہے ہو یہ غلط بات ہے اصل میں یہ اس کے ذبہ داری میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں پانچ سال وہ بھی رہے ایک لوگوں کے اندر یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ جی انہوں نے ایک طرح سے سمجھ لیا ہے کہ کراچی حیدر آباد میرپورخاز یعنی یہ اردو بولنے والوں کے علاقے ہیں اور وہاں پہ اس طرح کا ڈویلیمنٹ کا کام نہیں کیا یا وہ فانڈزیں اور جبکہ دوسری طرح وہ کہتے ہیں خیر پر میں کون سا ہو گیا جہاں سے وہ نہیں ہوا نا سکھر میں کون سا ہو گیا سکھر میں بھی چلا ہو گیا لڑکانا میں کون سا ہو گیا تو اس طرح کی بات یا تو یہ ہو کہ ہمیں ویزبل نظر آ رہا ہو نہیں لڑکانا کو پیکج ملا پتہ نہیں اس میں پتہ نہیں لگا یا نہیں لگا آپ کو یاد ہے جب ہم دوہزار دس میں گئے تھے تو آپ کے پیارے بھائی بات چھوڑو اسے بول اور کچھ نہ بول میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے شہر پھیل گئے ہیں ان شہروں کے اندر بڑی انپلینڈ قسم کی گروت ہوئی ہے لائل آرڈر کے ایشوز ہوئے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ ایک منصفانہ مقامی حکومتوں کا نظام بنائیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوہزار دو سے لے کر دوہزار تیرہ تک اینکیو ایم جو ہے وہ اقتدار کا بڑا سٹرونگ بڑا طاقت پر بڑا نخرے والا پارٹنر رہی ہے بلکل نہیں اور وہ کیوں نہیں ان باتوں کو اس وقت اڈریس کر مظہم جیسے انہوں نے جب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ نگوشیئر کر کے جوائن کیا تھا تو پہلے یہ کہتے کہ بھائی صاحب آپ پہلے ہمیں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ دیجئے اور اگر اس تاریخ کو انتخابات نہیں ہوتے ہم آپ تو کئی دفعہ آئے اور کئی دیکھیں دوہزار نو تک دیکھو نا اس ایشو کو تو نہیں دیکھو نا پہلے انہوں نے نا رو سے اپنی بدریت کا اظہار کیا کہ جی we have nothing to do اور دوسری مرتبہ جو کیا تو وہ RGST کے مسئلے پر نہیں لیکن نوست صاحب پھر آگے آج آپ آ کے دیکھیں یہ چیزیں یہ چیزیں دیکھیں نوست صاحب یہ lighter mood میں بھی کہی جا سکتی ہیں یہ سمجھائی بھی جا سکتی ہیں سمجھنے والے ان کو سمجھتے بھی ہیں بلدیاتی الیکشنز کے وہ قانون کے حوالے سے توڑی تلخیاں بھی ہیں وہ اپنی جگہ لیکن التاب بھائی کو پہلے پاکستان کے مطلق کے پھر سندھ کو توڑنے کی بات پھر سندھ ون اور سندھ ٹو تک آنے تک یہ مثلا چیزیں سوچ نہیں اس کا رییکشن ہوتا ہے اس کا رییکشن ہوتا ہے اور یہ رییکشن جو ہے یعنی ان کو بھی سوچ سمجھ کی بہت بلدی ذیادتی کی بات ہے میں نے یہ بیان دینا یہ کہنا کہ جنرل پرویز مشرف کی تسحیق اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اردو بولنے دیکھیں نا اب یہ بڑی ذیادتی کی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو اسی ملک میں یہاں کے سب سے طاقتور ادارے کا چیف پنتے ہیں چیف اور خالی اصطاق اور اس کے بعد مصوف ٹیک اوور بھی کر لیتے ہیں اور نو سال تک پوری بادشاہی فرماتے ہیں تو اس کے یہ کہنا کہ اب ان کے ساتھ جو تسحیق ہو رہی ہے وہ مہادر قوم کی یا اردو بولنے والوں کی تسحیق ہو رہی ہے یہ یہ زیادتی کی بات ہے مجھے صرف دلہ جو ہے وہ یہ ہے اب اس سے اب ہمیں جب سے ہم یہ مشرف صاحب کا تذکرہ کر رہے ہیں ہمیں ان کی حمایت میں اتنے فون آئے ہیں اور ان ٹیلی فونوں کی اکثریت جو پنجاب سے پنجاب سے آئے ہیں انہوں نے ہمیں خوب لکا رہا ٹھیک ابھی ان کا حق ہے کہ اگر ہم میں ایک مرکنے ہیں پوزیشن آپ ایک ایسے شخص کے لیے جس نے یہ سیام پورٹ سے پناہتے ہیں بنجاب والا سے آپ کہیں کہ نیجی وہ ہا رہا کہ دن میں اس طرح کے ہمیں لائف کالز آ رہی ہیں تو بھائی نظر صاحب آپ کیوں نے مارجنلائز کر رہے ہیں کیوں نے آئیسو لیٹ کر رہے ہیں اگر اتنا ہی محبت اور اتنا ہی در تھا تو یہ زیادتی مجھے گناہ ہے تو یہ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی بھائیہ کون صاحب فرما رہا ہے سلیم بات کر رہا ہوں سل محمد سلیم کراچی سے جی بھائیہ جی پوچھنا یہ تھا کہ یہ جب ایمکیم والے ہمارے دوست جو ہیں وہ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو تب وہ بلکل ٹھیک چل رہا ہوتا ہے ان کا معاملہ جی میرا بھی یہی ہے یہی ہے یہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں دونوں میں ایمکیم پہ زیادہ مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ اس وقت اس نیریٹیف کو پاکستان کا پہلے ہی امبار ہے یار مسائل کے خدا کا واسطہ ہے ہمیں کوئی تھوڑی سی فوکسٹ تھوڑا سا یگانگت کے ساتھ چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے اب کرائیسز اتما ہو گئے ہیں اتنی چیزیں ہو گئی ہیں انہیں مزید پوسپون نہیں کیا جا سکتا اس میں سند بان سن ٹو بنانا اور پھر مشرف صاحب کو اس میں دھکیل کے لے آنا اور اس کو یہ کر دینا کہ ایز ایف ہی ریپریزنٹس اونڈی ڈیٹ کمیونٹی نہیں یہ غلط بات یہ اس سے یہ کوئی ان کے ساتھ امدردی نہیں ہے وہ ایک ایسے ادارے کے چیف رہے ہیں جہاں پر تو یعنی آپ دیکھیں کمانڈ ان کی کمانڈ یا تو ہو نا کہ جی دن وہ آرمی چیف بنے تھے کوئی کہتا نہیں یہ تو اردو بولنے والا میں ان کو دو تہائی اکثریت تھی انہوں نے ان کو سیپ کیا غلط یا صحیح اس بحث میں نہیں ہلچتے اور ان کے اس ڈیسیشن کو پاکستان آرمی کی اکثریت نے کمانڈ ان کنٹرول نے ایک ساتھ نہیں کیا اور دیکھیں وہ سارے کے سارے مشرف صاحب کے ساتھ تھے انہوں نے جنرل عزیز ان کا تعالیٰ کشمیر سے تھا جنرل عرسان ان کا تکیپی کے ساتھ جنرل محمود تھا وہ ان کا پنجاب سے تھا جنرل عثمانی تھے وہ اردو چلو بولنے والے تھے تو یہ یہ نہ کہیں ادارہ کے ساتھ تھا آج بھی کیا خیال ہے کہ ان کو کوئی اردو بولنے والا آکے بچا رہے ہیں وہ تو وہاں پر ای 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 سی میں آپ جا کے کھڑے ای 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 سی میں تو لنڈن سے بیان دے رہے ہیں لیکن وہاں پر جو سردی میں آپ دیکھیں اس سردی میں بھی جو ان کے ساتھ سو پچاس دو سو آدمی باہر آکے کھڑا ہوتا ہے موکے لے کے ای 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 سی کے باہر جو کھڑے ہوتے ہیں جو نارے لگاتے ہیں ان کی اکسیت کون سے لوگ ہیں یا کہ آپ پتا تو کریں کوئی امکیو والا گیا ہے وہاں پہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کا اس طرح کی باتیں کر کے آپ اس پورے پروسس کو یعنی سندھ کے اندر بھی بیچے نہیں پا آپ نے ایک پر خودر چھیڑ دیا ہے کہ سندھ ون اور سندھ بھائی کیوں سندھ کیوں کس لیے تقسیم ہونا چاہیے اور کیوں تقسیم ہو یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا اور یعنی آپ بادر لگا رہے ہیں یعنی آپ کر رہے ہیں اور ایک اور جو بات سندھ پہلے بھی کوئی اتنا چھوٹا سای صبح کوئی اتنا بڑا نہیں ہے یہاں پر آپ نے دیکھنا الٹا بھائی نے پہلے یہ کام شروع کیا لوگ بڑے خوش ہے ہزارہ سے وہ باولپور جنوبی پنجاب جو صبح تھا کہ سرائی کی صبح ٹھیک ہے اس وقت جب الٹا بھائی سے پوچھتے نہیں 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 ہم سندھ کی تقسیم سندھ کی تقسیم نہیں نہیں توبت توبت پھر آہستہ ہے جی کراچی میں بیچے نہیں ہیں کراچی کی در و دیوار پہ جو انا الہیدہ صبح کے لیے جو ہے وہ لکھے گئے الہیدہ صبح بنا نا کوئی نہیں لیکن یہ جس زمان سے جس طریقے سے آپ اپنا سرائی کی صبح بنا رہے تھے ہزارہ صبح بنا رہے تھے وہ کوئی قابل قبول نہیں ہو سکتا اور نہ تو سندھ کے لوگوں کے لیے تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انہوں نے انہوں نے تو آپ کو بیلکم کیا لیکن ان پرسیپشنز کو کریکٹ کرنے کے لیے میں تمہیں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں لیکن لوگوں کو حقوق دیں وہ سائل دیں کراچی پہ کنسٹرٹ کریں حضابات پہ کنسٹرٹ کریں آپ بسم اللہ کر کے ایک آثنٹک مردم شماری مردم شماری وہ بھی جائے اس کے بعد آپ کا رویہ وہ ہونا چاہیے کہ نہیں جی یہ شہر بھی ہمارے ہیں جی کراچی سے کال ٹوکے ڈسکاس ہو رہا ہے اسلام علیکم جی باری اسلام فقردین بات کر رہا ہوں کراچی سے جی فقردین بھائی آپ لوگوں سے معذر کے ساتھ صحافی کے عذاب ہونے کے لیے موازر کے ساتھ بات سنت دے گا کہ مشارعہ پیک اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ جتنے کور کمانڈر تھے جتنے سیاسی لوگ تھے ان کے فروران تھے وہ لوگ بھی تھے خدا رہ ان کو بھی کمیرے میں گا ہے اگر ایک کا وہ کریں گے تو اس سے یہی تاثر جائے گا کہ اردو بول میں ان کو راکھ کے جا رہا ہے نہیں وہ آسل میں کیا آج تک پاکستان جسے بڑا اتنے مارشاللہ لگے کسی کا ٹرائل ہوا نہیں تو وہ تو بچائی کوئی نہیں ہے آپ لوگ کیا آپ کو کیا خیالہ کہ یہ ٹرائیس لیا کہ مردو بول نے ان کو ٹرائل میں چھوڑ دے تو آپ وہ تو ہر میں تھے جب ماشاءاللہ لگا ماشاءاللہ وہ ہر میں تھے جہاز میں تھے بیان لیکن آپ کو زیادتی کر رہے ہیں اس وقت اس وقت جو ان کے اوپر جو مقدمہ فی الحال بنایا گیا ہے وہ تین نومبر وہ ہے تین نومبر بارہ رابر کا تو کلوز اس سے پوچھے وہاں پہ تو میں تو یہ کہوں گا اگر تاریخ آپ نے کریکٹ کرنی ہے تو آپ ایوب خان کے ماشاءاللہ سے شروع کر رہے ہیں لیکن یہ بری خواہش آپ کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن نصر صاحب آپ اگر ڈی ٹریک کرنا چاہے بارہ اکتوبر کا پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں آج وہ تمام اتحادی جو ہے نا اٹھ کے کھڑے ہو کہ بارہ اکتوبر سے آج جو شیاء صاحب نے بھی بیان دیا امکیوں پہلے سے کہہ رہی ہے اور دو چار بھائی بارہ اکتوبر کا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو بارہ اکتوبر کو پاکستان کی جیسی عدلی ہے اس کے فیصلے سے کسی کوئی اتفاق ہے یا نہیں ہے لیکن جسٹس چیف جسٹس ارشاد حسن خان کی صبرائی میں اس فل بینچ نے اس کی توسیق کیا نہ صرف توسیق کی بلکہ انہیں کہا کہ فردعباد کو اگلے تیر سال بقائدہ جو ہے نا بعد ازام پھر ترمیم نے آگے دیا اسیملی آئی اسیملی نے بھی ترمیم کے ذریعے وہاں پر اپنا ام اے میں والے دوست تھے سب نے مل کے اس کو توسیق کیا اس کو ان کی اس کی بار اکتوبر کے پاس اب وہ تین نومبر کا جب انہیں کہتے ہیں تین نومبر کا اس لیے کہتے ہیں کہ تین نومبر کو نہ حسوس کا فیصلہ نہ سپریم کورٹ نے دیا اور نہ پاکستان کی پارلمنٹ انہوں نے یہ بھی تردد نہیں کیا کہ وہی اسیملی جس میں ان کے خامی جو تھے جگہ تھی اس کے اندر آئین کے اندر بھی ایک امرجنسی کی گنجائش موجود ہے اور آپ اس کے ذریعے اس کو منیج کرتے ہیں لیکن آپ نے چیف آف آرمیسٹارٹ آپ نے نہیں کیا اور آپ نے کہا کہ جی یہ میں آئی ٹیک ریسپونسپلیٹ تو پھر تو آپ کر لیتے تو پھر یہ کہ اس زمن میں اگر فرض کرو کہ عیوب خان کا بھی یہی واقعہ ہوتا یا 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 خان کا بھی یہی ہوتا تو شاید وہ بھی بگت رہے ہوتے لیکن اس کو اس طرح کا بنانا کہ چونکہ جنرل پرویز مشرف صاحب سپریم کورٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ کی طرح ذمہ رہا رہی تین نومبر کے اقدامات کے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ اس پر کراچی سے کال ایک اور ہے اسلام علیکم جو گیا وہاں کا ڈسکس جی اسلام علیکم اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لیاری میں بھی توجہ دیں ابھی اگر آپ میری اگر سمت ہو آپ کو کئیوں فیرنگ کی کیلئے درمیانوں کی آوازیں آنگی لیاری میں اس کا کسیوں کوئی اندر رہنے نہیں ہے صحیح بات آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں یہ ایشوز ہیں بڑے بنیادی ایشوز ہیں بھائی لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم نے ان ساری چیزوں کو اڈریس کرنا ہے ایک محضر معاشرہ بننا ہے تو کہیں نہ کہیں آئین اور قانون کی بات تو آئین اور قانون آپ جو ہے نا یہاں پہ آپ کی ایک عدالت لگی ہوئی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں نا جنرل مشہ رہو صاحب آج بھی نہ انہوں نے سیٹکویٹ پیش کیا اب اے ایف آئی سی میں جا کے بیٹھ کے ہیں اب تین دنوں میں کوئی آپ نے نہ انہوں کے بکلہ نے نہ کوئی چیز ہے وہاں پر پیش کرتے کہ اچھا جی آج نہیں آسکتے آج کے لیے ڈریکشن ہے کہ یہ ایف آئی سی کو اب خوش جیسے دارا یا تو پوری دنیا سے اس ایف آئی سی میں کیونکہ یہ باقی دنیا سے سستہ ہے اور اچھی یعنی اس میں ہے پوری دنیا سے لوگ غریب ممالک سے عرب ممالک سے لوگ آکے یہاں پر یعنی آپریشن کراتے ہیں تو آپ نے آکے یہاں پر ان کی کوئی تفصیلی ریکورٹ ٹرائل یہ اردو بولنے کا فلان یہ وہ ساری چیزیں اب لے آئیں لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ وہ ابھی تک اس کوٹ کی حییت کو اس کو بھی چیلی وہ کر رہے کہ نہیں جی پہلے ہمارے اعتراضات سنیں ہمارے تو بندہ جوار ہیں اس وقت ہسپٹل میں آئے بھائی ہسپٹل میں آئے تو اس سے پہلے آپ آجائیں سیٹفکیٹ پیش کریں کب تک بچے گئے میں آپ سے میں پہلے دن سے اب تو مسلسل ہم اس موضوع پہ اٹک کر رہے کہے ہیں ساپات ہے ہم یعنی وہ ہے نا کہ کمبل چھوڑنا بھی جائیں تو کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا ہمارے معزیس کالرز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی چھو پہ فوکس کریں اتفاق ایسا بھی ہے کہ ہمیں یعنی کہ اینجی فرس کام فرس سر کی بنیادوں پر جو کالے آئی ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی حمدرتی کا ٹھیک ہے لیکن نصر جا کے عدالت میں جا کے پیش کریں کوئی ضروری نہیں ہے ان کے خلاف ایسا ہے یہ بات جا کے عدالت میں کریں ناظرین سے چاہتے جانے سے پہلے ہمارا ایمیل لینٹس بولتا پاکستان ایٹ آر ڈا ٹی وی نصر جاوید و مشتاب بناز کو جا دی جا دی